ملتان پہنچ چکے تھے تو جی تقریباً امید یہ ہی تھی کہ وہ سات آٹھ بجے تک نہ گھر پہنچ جائیں گے تو میں نے بھی اس کے ساتھ ناشتہ وشتہ بنا کے ساتھ میں نے ناشتے کے آمرڈ بنایا تھا اور میں نے اس طرح اپنا سارا ناشتہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کہ بھائی بھی آج گھر پہ ہی تھے تو انہوں نے بھی ناشتہ کرنا تھا اس ٹرم تک وہ آئے نہیں تھے تو ان کا کھانا میں نے دھگ دیا ہے اپنا میں لے کے ناشتہ کر لوں گی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے جو تھوڑے سے نہ میں نے کشن وغیرہ دھونے تھے وہ میں اتار کے حرام سے نہ دھونے کے لیے رکھ دوں اور تاکہ وہ شام تک سک جائیں اور آنے سے پہلے پہلے نہ دوبارہ ان کے کور بھی چڑھا دوں تو یہ میرا مشن جو تقریباً ہو گیا تھا کامیاب کیونکہ حاضر کر منہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر کر گیا سکول منہ گھر پہ تھی اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے ہی نہ میں نے اپنا سارا کام کر لیا سارے گلاف اتار کے مشین میں ڈال دیا تھے دھونے کے لیے اس کے بعد ہی منہ اٹھئے تو منہ جب اٹھئے تو پھر ہم نے تھوڑا بہت اس کے ساتھ میں نے کھیل رہا ہے تب تک حاضر بھی آ گیا تھا واپس سکول سے اچھا ایدھر یہ ہے کہ ہم نے درمیان والی تینوں گھدی ہیں ان کا ایک ہی کور سیا ہے مجھے تینوں ایک میں ہی آجاتی ہیں زپ لگا کے ورنہ جب امیوالوں کے گھر ہیں وہ ہر ایک جو گھدی ہے اس کا الگ الگ کور ہے وہ اتارنا مجھے زیادہ آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ اچھا اس کو الگ مجھے تینوں گھدیوں کا ایک ساتھ آ رہو ان کا اتارنا تو چلو پھر بھی آسان ہے زپ کھولی اور ایک ایک گھدی نکالی پر چڑھانے کے لیے بہت اجسمنٹ کرنی پڑتی ہے بہت آپ کو دھکا زور لگانا پڑتا ہے پھر وہ تینوں اجسٹ ہوتی ہیں اور پھر ان کی شیپ بھی اگر آپ زبدستی زیادہ کرو تو شیپ بھی خراب ہو جاتی ہے تو مجھے نالا کور زیادہ جو ہیں سوٹیبل لیکنے تو جب ان کو دھونا ہوتا ہے تو مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اتار تو آرام سے جائیں گے پر بعد میں چڑھانے کے لیے بڑی طاقت لگانی پڑے گی تو وقتی طور پر جب تک کور دھول رہے تھے تو میں نے سوفے پر بلکل دوبٹہ بچھا دی ہے ایک ایکسرا کپڑا بچھا دی ہے کیونکہ اس پر بیٹھنا تو ہے پورے دن بچوں نے استعمال کرنا ہے جب تک اس پر گلاف نہیں آتے تو وہ گندہ نہ ہو جائے اس کی مطلب جو اس کا کشن وغیرہ گدیا وغیرہ تو اس کے اوپر میں نے سارا ایک نا تمپریری جو ہے کور چڑھا دی ہے ایدھر بتا میں آپ کو کیا دکھائی تھی کہ ایدھر آج میں بنائی تھی بھینڈی گوشت تو منہا مجھے بھینڈی میں سلچل رہی تھی تو کارنے ہی دیری میں سلچل رو رہی تھی تو میں نے اس کو مصروف کرنے کے لیے تو بھینڈی کا اوپر والا جو ٹوپ والا حصہ ہوتا ہے مجھے جو سر والا اور جو جو اس کا بالکل بیک والا جو سب سے آخر والا ہم کارتے ہیں جو زائع کرتے ہیں تو میں نے اس کو اخبار پر چپکا کر دکھائی تھی مطلب بھینڈی میں لیش تو ہوتی ہے تو وہ اخبار میں حرام سے چپک رہی تھی تو ادھر میں جو یاد آیا کہ چلے میں یہ چیز ریکارڈ کر کے ڈھالی دیتی ہوں کہ جو بچاریاں کھیلی ہیں جن کے بچے تنگ کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی سبزی بنا رہی ہیں تو یہ ایکٹیوٹی بچوں کو دے سکتی ہیں تو منہا بڑی مصروف ہو گئی تو تھوڑی در اس کو خودی چپکا رہی تھی اور خودی اتا رہی تھی اتی دیر تک میں نے نا بھینڈی وغیرہ اپنی رکھتی تھی اچھا تو اس کے ساتھ ہی نا وہ ایدھر مینہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اس کے ساتھ پاس کوئی اور ایکٹیوٹی ہو تھی یہ نہیں بھائی سکول تھا تو میں اور مینہ اکیلے ہی تھے تو اس جب تک وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی تو اب جی میری بھینڈی بھی تم میں دھم پر رکھی گئی تھی ہو گئی ہم اس کے اندر گرہ مسارہ ڈالوں گی اور یہ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے کپڑے بھی ہو گئے تھے مطبکہ واش ہو گئے تھے ہم اوپر آگئے ہیں اس کے چھت پر ڈالنے جو ایکسرا نیچے سمان تھا ہمارا جو ایک دو دن میں ہم نیچے لے کے گئے ہوئے تھے استعمال کرنے کے لئے اس سارا آج میں اوپر لے آئی ہیں اپنے کمرے میں ایدھر کوئی تقریباً شام پانچھے بجے کا ٹائم ہے اور میں اور ہازک ہازک کو میں کارڈ بنانا سکھا رہی ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنے بابا کے لئے کارڈ بنانا ہے اور دادوں کے لئے تو میں اس کو نہ کہہ رہی کہ چلو میں آپ کو نہ گول سا ایک فلاور کی طرح کارڈ بنا کے دیتی ہوں تو آپ اس پر نہ لکھ لیں جو بھی آپ نے لکھنا ہو تو ایدھر جی بڑی مشکل سے ہم اتفاق کے رائے پر ہم نے یہ کارڈ بنایا کیونکہ جو میں کہہی تھی وہ اس کو بالکل پسند نہیں آرہا سمجھے اس کے ساتھ ساتھ اب سمجھ آگے کہ جیسے سے بچے بڑے ہوتے جارہے ان کی اپنی مرضیاں چلتی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے یہ آپ نے کیسا بنا دیا یہ تو بالکل اچھا نہیں ہے پیسے نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے سکول جاتے تو وہ نہیں نہیں یہ دیکھیں نراز ہو کے پیچھے بیٹھے گئے نہیں نہیں چیزیں سیکھتے اور وہ پھر آ کے ہمیں جو ٹلاتا رہتا ہے کہ آپ نے صحیح نہیں بنایا تو بڑی مشکل سے میں نے بنایا کہ یہ بالکل صحیح ہے آپ کے بابا کو پسند آئے گا تو اس طرح میں نے پھول سا کارٹ کے اس کو دے دیا کہ اس پہ ناب لکھ لو تو ادھر یہ مجھ سے پوچھ پوچھ کے پھر ساری سپیلنگ لکھ رہا تھا اس کے اپنے بابا کے نام کی کارٹو جی دونوں ہمارے بڑے اچھے بن گئے دادو والوں کا بھی اور بابا کا بھی پر ہمیری اور آزک کی جو اس کارڈوں پر لڑائی ہوئی ہے جو چیز مجھے پسند تھی وہ اس کو نہیں آ رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہا تھا ماما مجھے لاب بنانا آتا ہے اور ادھر آپ دیکھئے گا زرہ میں نے ادھر سے ویڈیو بلکل فاسٹ نہیں کی تو لاب اتنا اچھا اس نے ہرڈ بنایا ہے پتہ نہیں اس نے کہا سے سیکھ لیا بلکل جو دل جس طرح بناتے ہیں اس طرح بلکل درمیان میں یہ نا دل بنا دے گا اور کہے گا ماما اس میں 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 کلر بھی کروں گا تو بڑا اچھا سا اس نے نا ہے اردگر کلر کی اور گئے دے گئے ہرڈ بنا رہا ہے چی تو بڑی مشکل سے ہمارا ہیک کارٹ بن گیا تھا اور دوسرے میں نے ابھی کلر ہو رہا تھا تو ہوا کچھ یوں کہ اتنی دور سے آ رہے تھے سرپ ہندی سے تو کام چلنا نہیں تھا تو اس ویسے میں نے تھوڑا سا ساتھ بلاو بھی بنا لیتے ہیں سب شوق سے کھا لیں گے تو پھر حضکوں میں کلر پر لگا کرنا آئدھر آگی تھی کچھن میں اور میں نے جلدی سے فٹا فٹ بلاو بنایا جب تک میرا پلاو تقریبا اب دم پہ تھا اس ٹائم تک وہ لوگ پہنچ چکے تھے اپنے ٹائم کے مطابق آٹھ سبا آٹھ بجے وہ گھر پہ تھے پلاو بنانے کے پاس میں نے بنائی روٹیاں دو تین کہ جنہوں نے کھانا کھانا ہے روٹی کھانی ہے وہ روٹی کھانے ہیں جنہوں چاول کھانے ہو چاول کھائیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت آج کا ولوگ میں یہی پہ کرتی ہوں اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت زیادہ رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کر دیجئے کا لائک چینل کر دیجئے کا سبسکرائب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ